کے باہر پور منتری صبح سپا کے ادھیاک شون پرکاش راجبھر کی ادھیت شتہ میں بیروت پردشن کیا گیا اوپی راجبھر نے بی جے پی سرکار کے خلاف جم کر حملہ بولا اور سرکار سے بڑی قیمتیں واپس لینے کی مانگی راجبھر نے کہ ان سرکار پر عام جنتہ اور کسانوں کی اپیکشہ کا عروپ لگایا بتا دے دیش میں پیٹرول ڈیزل کے دام راج لگتار انیسوے دن بڑے ہیں آج پیٹرول کے دام میں سولہ پیسے اور ڈیزل کے دام میں چودہ پیسے کی بڑھوتری ہوئی دلی میں اب پیٹرول نیاسی روپے بانبے پیسے پرتی لیٹر ہو گیا جبکہ ڈیزل اسی روپے پرتی لیٹر کے پار پہنچ گیا عام آدمی پریسان ہے اور بی جے پی خوزحال ہے یہ بی جے پی ادھوک پتیوں کا لاب پہنچانے میں لگی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو بات دوہزار چودے کے پہلے مانی نریندر موڈی جی نے مانی راجنا جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نیتاؤں نے کہا تھا اسی طرح کا ہورڈنگ لے کر کے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اسی طرح کا مانی راجنا جی موڈی جی تمام لوگ لے لے کر کے یہ اسی طرح کا دھرنا دیتے تھے کہ بھائی دیزل اور پیٹرول کا دام کیوں بڑھ گیا آج چین ہو جاپان ہو نیپال ہو بنگلہ دیش ہو سب جگہ پیٹرول اور ڈیزل کا دام گھٹ رہا ہے تو بھارت میں یہ کیوں بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کے ہم لوگ کوئی آندولن نہیں ہے ہم لوگ اسی طرح اکیلے جائیں گے ہم بیدھائک ہیں اپنے گانر کو اپنی گاڑی پر بیٹھائیں گے سیکیلی پر دھیرے دھیرے ہم لوگ بیدھان سبا جائیں گے میور پیٹرول اور ڈیزل کے دام کس طریقے سے لوگوں کی مصیبت کا سبب بن گئے ہیں یہ ہم پچھلے 19 دن سے دیکھ رہے ہیں اور اب اس کو لے کر وپکشی پاٹیاں جاگ گئی ہیں پچھلے دو دنوں سے پردرشن کا محول جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی سلسلے میں آج سو بھاسپا کے طرف سے بھی پردرشن کیا گیا اب ڈیٹ لینا چاہیں گے آپ سے ہینا جی دیکھئے بھارتی سوہیل دیف سماج کے جو ادھیاک شہوم پرکاش راجبر جس طریقے سے انہوں نے کل سے ہوا بنائی کہ وہ کل دھرنا پردرشن کریں گے اپنے ویدھائکوں کے ساتھ آئیں گے ویدھان سبا پر تمام طریقے کی مانگوں کو لے کر دھرنا پردرشن کریں گے لیکن جب وہ آج اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کے روائے سے ایسا بلکل بھی نہیں رگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس بات کو امپورٹنس دے رہے یا وہ جانا چاہتے اپنے گھر سے وہ باہر نکلے ان کے ساتھ مشکل سے آٹھ سے دس لوگ سائیکل سے تھے اور تمام ان کی جو مانگی تھی کہ مہنگائی کے خلاف دھرنا پردرشن کریں گے پیٹرول ڈیزل کے خلاف دھرنا پردرشن کریں گے اور جو کسان ہیں ان کی مانگوں کو لے کر دھرنا پردرشن کریں گے تو دس قدم ہی اپنے سائیکل سے چلے گھر سے اور اس کے بعد پولیس نے ان کو روکا اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر دھرنا پردرشن کے لیے اور ان کے روائے سے اور ان کے ویوہار سے ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ دھرنا پردرشن کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں تھے جو دلبل کی وہ بات کر رہے تھے وہ دلبل ان کے ساتھ تھا ہی نہیں تو دھرنا پردرشن کس طریقے کا کریں گے وہ تصویروں میں بھی آپ صاف طور پر ہینا جی دیکھ سکتی ہیں کہ پولیس بھی کوئی ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر رہی تھی کیا واپس جائیے لیکن ان کے روائے سے لگ رہا تھا کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتے ہیں مائیور بھائی دوسری طرف یہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اب وپکش میں جو راجنطک پارٹیاں بیٹھی ہیں وہ اب اس مدے کا فائدہ اپنے لیے اٹھا رہی ہیں وہیں جانتا کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا جس کو لے کر جانتا بہت پریشان ہے ڈیزل کی قیمتیں اتحاس گواہ ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں پیٹرول سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی اب جب ڈیزل کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں یعنی transportation مہنگا ہونا یعنی ہر ایک اتھپاد مہنگا ہونا جو جانتا کے لیے اب بہت بڑی چنتہ کا وشہ بن چکا ہے جہاں ایک طرف مہماری جہاں ایک طرف لوگ ڈاؤن جہاں ایک طرف انکم زیرو خرچے اتنے ہی وہاں مہنگائی کی مار بھی لیکن سے عام آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے لوگوں کا کام دھندہ بند ہے ان کا بیاپار نہیں چلنا ہے پیسے کی آلریڈی کمی ہیں اب اگر وہ گھر سے نکل کر کام دھندے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پیٹرول ڈیزل کی ضرورت پڑے گی اور پیٹرول ڈیزل جو اتحاس رہا ہے آج تک کبھی بھی ڈیزل پیٹرول سے مہنگا نہیں ہوا ہے اور آج یہ ستیہ آگئی ہے کہ لگاتار انیس دن سے پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرانسپورٹیشن مہنگا ہونا اور ٹرانسپورٹیشن مہنگے ہونے کے وجہ سے جتنے بھی خادی پدارت ہوتے ہیں اور بھی ضرورے وستوے ہوتی ہیں روز مرہ کی زندگی میں وہ بھی کہیں نہ کہیں مہنگی ہوں گی تو لوگوں کی کمر کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہوئی ہے ایک طرف کرونا ماں ماری دوسری طرف چین کا مدہ اور اب یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پچھلے تین مہینوں سے عام جنجیون جو ہے لوگوں کا وہ کافی زیادہ پرہابیت ہوا ہے لیکن جو پارٹیاں ہیں وہ صرف گھر میں بیٹھ کے پریس ریلیز زاری کر رہی ہیں ٹویٹ کر رہی ہیں اور آج جس طریقے سے اوم پرکاش رازبر گھر سے نکلے بھی ویدان سوا پر دھرنا دینے کے لیے تو ان کے روئیے سے ایسا بلکل بھی نہیں لگا کہ وہ بہت زیادہ اس بات کو امپورٹنس دے رہے ہیں انہیں صرف میڈیا فوٹیج کی شاید ضرورت تھی اس طریقے سے وہ گھر سے نکلے دس قدم چلے واپس اپنے گھر میں چلے گئے جیسا کہ آپ نے کہا بلکل صحیح کہا کہ جو پارٹیاں ہیں وہ صرف اس موقع کو بھونانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے پاس ایک چھوٹا سمودہ آ گیا ہے تمام جانکاریوں کے لئے بہت شکریہ آپ کا لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں جو بڑا ہوتری ہو رہی ہے یہ اب لوگوں کی مشکل